امیٹھی کوتوالی موسا پھر کھانا پرباری نرکشک افدہش کمار نے دکھایا دریان دلی گھائل کے پاس دوا کے پیسے نہ ہونے پر کی مدد موسا پھر کھانا تحصیق شتر میں ایک ماملہ سامنے آیا جہاں دو پکشوں کے مارپیٹ میں گمبھی روپ سے گھائل محلہ کی علاج کے دوران حالت خراب ہونے پر ڈاکٹروں نے لخنو کے لیے ریپھر کر دیا لیکن گریب پریوار کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے مدد کی امید کے لیے اپ جلادکاری کے چیمبر کے پاس پریوار گھائل محلہ کو لے کر پہنچا جہاں سرکاری مدد مل جائے اور علاج کرایا جاسا کہ پریجن اپ جلادکاری کا ریالہ کے سامنے مدد کے لیے رونے بھی لکھنے لگے پریجنوں کا کہنا تھا کہ علاج کا خرص اٹھانے میں اسمرتھ ہے مکے پر پہنچے موسا پھر کھانا کوت والی کے پربھاری افدہش کمار یادو نے آرثک سہایا تار دے کر علاج کے لیے لکھنو بھیجوایا پریجنوں کے انسار گتیکیز جون کو تھانا کشتر کے مڑوا مجرے مو اتوارا گاؤگ میں برسات کے پانی کی نکاسی کو لے کر دو پکشوں میں ہوئی مارپیٹ میں محلہ کے سر میں چوٹ لگنے سے گھائل ہوئی تھی گمبھی روپ چوٹل محلہ کو لے کر پریجن جگدیشپور تھانے پہنچے جہاں پر گھائل محلہ کو جگدیشپور ستھت سامدائک سواستے کے اندر پر محلہ کی ستھتی گمبھیر دیکھ چکت سکوں نے زلہ اسپطال سلطانپور ریپھر کر دیا تھا زلہ اسپطال سلطانپور میں علاج کے دھوران محلہ کی حالت اور بگڑھنے پر اسے ٹراما سینٹر ریپھر کر دیا گیا گھائل محلہ کے پریجنوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے جس کے لیے محلہ کو لے کر مسافر خانہ تحصیل کاریالے پہنچ کر اپجلادکاری کی کاریالے کے سامنے لٹا کر رونے بلکھنے لگے روتا بلکھتا دیکھ بڑی سنکھیا میں تحصیل کرمیوں اور لوگوں کی بھیر جڑ گئی محلہ کے ساتھ موجود پتر اروند نے بتایا کہ علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے سوچنا پر پہنچے پر بھاری نیرکشک افدہش کمار یادو نے محلہ کو ستھانیے اسپتال پہنچایا جہاں پراتمیک اپچار کے بعد اسے لکھناؤ ریپھر کر دیا پر بھاری نیرکشک افدہش یادو نے پریجنوں کو آرثک سہایتا پردان کرتے ہوئے علاج کے لیے لکھناؤں بھیجوایا ڈاکٹر آدیت سین سی ایچ سی موسا پھر آنا اربین دگھائیل محلہ کا پتر امیٹھی سے زلہ سنباداتا سمار بہادر سنگ کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی